نمشکار میں ہوں پوانتیاغی راشپتی چناؤ کو لے کر کے ایک دم تصویر صاف ہو چکی ہے کہ انڈی اے کی جو کینڈیڈیٹ ہیں دروپدی مرمو ان کا راشپتی بننا تیہ مانا جا رہا ہے کیونکہ انڈی اے کے پاس پہلے ہی 48% تھی اب جے ڈی او اور جو بیجو جنتہ دل ہے دونوں کے سمرتن کے باوجود اکالی دل نے بھی اس کی گھوشنا کر دی ہے اور اب سبسینہ میں جو الٹ فیر ہوا ہے اس کے کارن سے 50 قریب مہراشت میں جو ایک ناج چندے گھٹ کے ودایق ہیں وہ پلس سبسینہ کے لگ بگ 10 جو سانسد ہیں ان کا سمرتن ہونے سے یہ پرتیسط 60 سے اوپر جا رہا ہے لیکن اب ان سب کو دیکھتے ہوئے ممتاب انرجی کا بیان بدل گیا ہے ممتاب انرجی کی بھاشا بدل گئی ہے اور اب ممتاب انرجی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو پہلے پتا ہوتا کہ انڈی اے کی طرف سے ایک آدیواشی اور وہ بھی مہیلہ کو آگے لائے جا رہا ہے تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہ کرتے ہیں ممتاب انرجی جی کو اب یہ جو لگ رہا ہے ان کا جو ہردہ پریورتن ہو رہا ہے آخر آپ سمجھئے یہ ہردہ پریورتن کیوں ہے یہ ان کا راشپتی پد کے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے نہیں ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک مہیلہ کو کھڑا کیا ہے ایک آدیواشی مہیلہ کو کھڑا کیا ہے تو ان کا مند میں پریورتن آ گیا ہے کہ آدیواشیوں کے لئے بڑا ان کے دل میں پریم ہے پچھے منگال میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں سب سے زیادہ ہنسہ سے جو پیڈیٹ لوگ ہوئے ہیں وہ تو آدیواشی ہوئے ہیں جنگل میں رہنے والے لوگوں کو باقاعدہ مارا گیا ان کے گھر جلا دیئے گئے ان کا دھرم پریورتن تک جبرجستی کر رہے ہیں وہاں لوگ اور یہ سب ہو رہا ہے روہنگیا اور گسپیٹیوں کے بل پر اور ممتاب انرجی مون رہی چناؤ کے بعد بھی جو ہنسہ ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھا لیکن آج جو ممتاب انرجی کا یہ بھاشا بدلی ہوئی ہے حالانکہ اس پر ادھر انجن چودری جو کانگریس کے وپکش کے نیتا ہیں سانسد ہیں انہوں نے چھٹکی لی ہے اور ایک تنج کسا ہے انہوں نے کہا ممتاب انرجی کی جو یہ بھاشا بدلی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا کی طرف سے کوئی کول آ گئی ہے یا وہ دباؤ میں ہیں تو ادھر انجن چودری جی یوں تو مجاک کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں ممتاب انرجی آخر کار یہ یوں ہی نہیں بدلی ہیں جیسے ہی مہاراشت کے اندر ستہ میں پریورتن ہوا ہے اس ستہ کے پریورتن کے بعد ان کو لگ گیا ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی چاہے تو بہومت کی سرکار کو بھی گرانے کی طاقت رکھتی ہے کیونکہ اس کے لیے کیول ایک چیز چاہیے کہ آپ کی پارٹیز میں اندر اندرونی کوئی لوگ ایسے ہوں جو آپ کے کارناموں سے دکھی ہوں پریوارباد اس سمیں ایک بڑا مددہ ہے جو کونگریس کا حال ہوا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریوارباد کی وجہ تھے اتر پردیس میں جو سماجبادی پارٹی کا حال ہوا ہے وہ پریوارباد کی وجہ سے اور آج جو سبسینہ کا حال مہاراشت میں ہوا ہے وہ بھی ایک پریوار کی وجہ سے اور یہی حال پسچپ بنگال میں ہونے والا ہے کیونکہ وہاں بھی ٹی ایم سی کا مطلب کیول اور کیول ممتاب انرجی ہے ممتاب انرجی نے جیسے ہی اپنے بھتیجے کو آگے کیا اور پارٹی کا انہوں نے اپادیکش بنایا اور اس کے بعد ادیکش بنا کر اور سارا ان کو کام دینے والی تھی اسی بیچ اندر سے جب آکروس پوٹا ممتاب انرجی نے وہ پلان کینسل کر دیا جب وہ اپنے بھتیجے کو لانچ کر رہی تھی حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی چلتی تو بھتیجے کی ہے تو یہ اندر سے جو آکروس آیا اس کے کارن ابھی بھی اس کو بے سک دبا لیا گیا ہو لیکن ممتاب انرجی جانتی ہے اور یہ آوازیں اٹھنے لگی اور راجنیتک وشلیشت کے طور پر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے مہاراشت میں سبسینہ کے پرمک اودو تھاکرے کے پرتی آکروس لوگوں کا پوٹا کہ کوئی سرکار میں کام نہیں ہو رہا تھا کوئی سن نہیں رہا تھا کیول اودو تھاکرے اور اس کا پریوار وہ انسی پی والے وہ مل کر کے سب کر رہے تھے جو بھرشٹا چار ہو رہا تھا اب رادوں پہ انکش نہیں تھا اپنے چھیتر میں کام نہیں کرا پا رہے تھے سیم حالت لگ بھگ اس سمیں پچھے بنگال میں بھی ہے وہاں جو سرکار بنی ہے اس کے بعد ٹی ایم سی اور ٹی ایم سی کا مطلب ممتاب انرجی جتنے بھی کام ہوں گے وہ ممتاب انرجی کے کہنے سے ہوں گے انہوں نے نہ کر دیا تو نہ ہاں کر دیا تو ہاں تو لیڈر کےول کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ چانس مانا جا رہا ہے کہ اب یہ ودرو یہ فوٹ اندر سے ٹی ایم سی کے اندر ہو سکتی ہے ٹی ایم سی میں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو وادی ویچار دھارہ کے ہیں اور وہ اپنے کو گھٹن محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پچھے بنگال میں ممتاب انرجی کا ایک سوطری کارکم ہے کہ وہ وہاں ایک وشیش دھرم کے لوگوں کی تشتی کرن کے کارن سب کچھ ہونے دیتی ہے اور اسی لیے یہ آکروس پنپ رہا ہے اندر اندر تو ہندو وادی جو لیڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تو سنتی ہی نہیں ہے وہاں گھسپیٹیے بنگلہ دیش کے آتے ہیں روہنگیا آتے ہیں اور انٹری کرنے کے بعد ان کے سارے دستاویت تیار ہوتے ہیں اور وہ دیش ویروضی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے پورے دیش میں پھیل جاتے ہیں یہ ہو رہا ہے روکنے میں ناکام ہے اور جس طرح سے دیش کے اندر گھٹنا ہو رہی ہے راجستان میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نرمم ہتیا کر دی گئی ایک ٹیلر کی گریب تھا اسی طرح ابھی امرواتی سے خبر آئی ہے مہاراٹ سے اسی طرح سے پسچیب بنگال میں کتنی ہتیا آئے ہوئی ہیں لیکن وہاں کی خبر بھی آؤٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پترکاروں پر پہرا ہے وہاں مجال ہے کوئی پترکار اگر سمچار دے دے اس کو ٹی ایم سی کے گنڈے گھر میں جا کے کوٹ دیتے ہیں اس کی ہتیا تک کر دی جاتی ہے اس طرح کے کارنامے سننے کو ملتے ہیں اور اس کے کارن سے وہاں کی خبریں باہر نہیں آتی لیکن جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ممتہ بینر جی کو چن کر انہوں نے گلتی کر دی یہ کیول اور کیول تشتی کرن کر دی ہے اب یہ حالی میں ممتہ بینر جی نے اب گھوشنا کی ایک دن ایک سباہ میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے برد وہ جو ہے ایک کس جولائی سے جہاد شروع کرنے والی ہے یہ جہاد سب کہاں سے آتا ہے جہاد دھرم ید کو کہتے ہیں اور ایک وشیس دھرم کے لوگ اس شبد کا استعمال کرتے ہیں تو ممتہ بینر جی تو ہندو ہے یہ جہاد کیوں کرنے جاری ہے یہ جہاد ان لوگوں کو کروانے جاری ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتینیدی منڈل نے یہ مانگ کی کہ وہاں راست پتیس حاصل لگایا جائے دوسرا مہاراشت میں جو اٹھا پٹل ہوئی سرکار پلٹی ہے ٹی ایم زی کے جو جو سبسینہ کے لوگ ہیں ان کے اندر سے آکروس پیدا ہوا اور انہوں نے اودب تھاکرے کے ورد بگل پھونکا کیونکہ اودب تھاکرے بھی اسی طرح تشتی کرن کے کارن ہنوان چالیسہ پڑھنے والوں پر ایف آئی آر کر رہے تھے کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اور ایک دن یہ جوالہ مکھی فوٹنا تھا تو فوٹا سرکار گئی آج اودب تھاکرے پریوار تقسیمیت رہ گئے ہیں پارٹی بھی ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے اور یہی اندیشہ اب ممتہ بینر جی کو لگنے لگا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہے اور راشت پتی شاسن کی مانگ اب تو بی جے پی کے علاوہ وہاں کی پبلک بھی کر رہی ہے تو ان کو لگا کہ راشت پتی کا تو انہوں نے بیروت کر دیا اب راشت پتی کا بیروت کر دیا کہیں دروب دی مرمو راشت پتی بن گئی اور کوئی مددے کو لے کر وہ گئی ریکویسٹ کو تو دروب دی مرمو یاد رکھیں گی یہ تو وہی ہے جس نے میرے بیروت کام کیا تھا اور سارے دلوں کو جوڑ رہی تھی ممتہ بینر جی کو کیا پڑی تھی بھئیہ راشت پتی چناؤ ہو رہا تھا انڈیا کے پاس بہومت تھا باقی لوگوں کو ووٹ کرنے دیتی نیر بروت چناؤ ہونے دیتی لیکن نہیں ان کو اپنی چلانی ہے آگے آکے دکھانا ہے خود لیڈرشپ دکھانی ہے کیونکہ ان کو دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں انہوں نے ممتہ بینر جی نے جیسے تیہ کر لیا ہے کہ وہ پی ایم فیس بن کر لوگ سبا چناؤ میں اترنے والی ہے اور پچی بنگال کی کمان اپنے بھتیجے کو دیں گی یہ لانچ کر آئیں گی وہاں اس کی تیاری ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے لیڈر بننے کا موقع ہے لیکن آج جو بیان دیا ہے وہ بدلتی ہوئی بھاشا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ایک آدیواسی مہیلہ کے لیے ہردہ پریورتن ہوا ہے وہ بالکل اس طرح سے بول رہی ہے جو عدیرنجن چودری نے بولا اس کا ایک پارٹ کا میں سہمت ہوں کہ ہاں ممتہ بینر جی کو ڈر ہے ڈر گئی ہے کہ راشپتی ساسن لگے گا تو کم سے کم کچھ فیور کی بات ہو جائے لیکن ممتہ بینر جی جی آپ دروب دی مرمو کا بھروت کریں یا ان کے پکش میں کھڑے ہوں راشپتی ساسن تو لگنے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اس کے علاوہ پسچیب بنگال میں اور کوئی حل پسچیب بنگال کی سمسیہ کا لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ آپ اور کسی کی سنتے نہیں ہو آپ جب تک ستہ میں ہیں تب تک وہاں کی پولس اور ٹی ایم سی کے کارے کرتا جن کو لوگ گنڈے بولتے ہیں ٹی ایم سی کے گنڈے وہ ماننے والے نہیں ہیں پولس ان پر کاروائی کرے گی نہیں وہ رکیں گے نہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے روہنگیا اور بنگلہ دیسی گسپیٹیے یہ جرور ایسی حرکت کرتے رہیں گے جس سے ہندووں کی دھارمک بھاونائے آہتوں اور ان کا نقصان ہو تو پھر مانگ کر رہی ہے جنتا اور اسے لیے ممتہ بینر جی اب جو بات کر رہی ہیں وہ حالا کی اب آپ بتاؤں پہلے انہوں نے شرط پمار کو کھڑا کیا تھا آپ آ جائیے وہ تو سمجھدار ہے سمجھ لیا گنیت لگا دیا کہ جو ڈی ہے 48% ووٹ ان کے پاس خود کا ہے اور باقی کا مل جائے گا کیونکہ نتش کمار جی سے تو پہلے ہی امید تھی کہ جنتا دل یوں ساتھ دے گا اب بیجو جنتا دل بھی ساتھ دے دے گا ان کے امید اتنی نہیں تھی لیکن بھاجپا ہے وچار کیا اور جو کینڈیڈیٹ لے کے آئے تو اس کو بیجو جنتا دل کا سمرتن مل گیا اب تو اکالی دل کا بھی سمرتن مل گیا اب تو سیب سینہ کا بھی سمرتن مل گیا گنتی کے ایک دو لوگ رہے ادب ٹاکرے کے پکش میں دیکھنا انتیم سمیہ تک وہ بھی سپورٹ کریں گے کیونکہ وہاں بھی خطرہ ہے کہ بھائی کہیں جیل نہ ہو جائے تو سب اپنے سوارت میں اب اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں کہ جب جیتی رہے ہیں تو کم شکم پکس میں کھڑے ہو جاؤ تو ممتب انرجی کو بھی لگا جیتے ہوئے کو اب یہ کہہ دیں صاحب ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا میں بھی چاہ رہی تھی حالانکہ آپ دیکھئے کہ جس کو وہ لائی ہیں بپکش کی طرف سے وہ انہی کا ٹی ایم سی کے اپادیقش تھے اور ان کو جو ہے وہاں سے وہ انہوں نے جو ہے استیفہ دلوایا پلاننگ تھی کہ کس طرح سے وہ اپنے کسی ویکتی کو اپنی ہی پارٹی کے ویکتی کو راشپتی بنانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن ویسا ہوا نہیں ویسا ہو نہیں سکتا اور اس لیے جو ان کی وچار دھارہ تھی اس کو اب دھراسائی ہو گئی اب ان کو لگ رہا ہے کہ راشپتی تو ڈی اے کا بن نہیں جا رہا ہے اب کم سے کم بھلا بن جاؤ تو یہ بیان باجی جو ہے ان کا ہردے پریورتن نہیں ہے وہ خوف ہے اس بات کا کہ وہاں راشپتی ساسن لگ سکتا ہے کیونکہ ان کے راج میں جس طرح سے ہنسا ہو رہی ہے جس طرح سے گسپیٹی ہے گسپیٹ کر رہے ہیں روہنگیا وہاں ہنسا کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے ایک ماتر جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا نباسیوں کا کہنا ہے کہ ایک ماتر حل ہے راشپتی ساسن اور اس لیے ممتاب انرجی آج دروپ دی مرمو کے پکش میں کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بندے ماتر بندے ماتر